آج کا یہ اپیسوڈ ایک ایسے پرسرار سیریل کلر کے بارے میں ہے جس نے ہندوستان کے دو شہروں میں خوف کے ایسے بادل فیلا دیئے کی لوگوں نے گروں سے نکلنا ہی بند کر دیا اگر ہم اسے ہندوستان کا جیک ریپر کہیں تو غلط نہ ہوگا جیک ریپر بھی ایک ایسے ہی سیریل کلر تھا جس کا فریشے کبھی بھی نہیں ہوا وہ اندری راتوں میں آتا تھا بس اپنے شکار کو خوشتا تھا اور اسے موت کے گارڈ اتار کر چلا جاتا تھا ساری مغربی میڈیا ان کی اپرادوں کی انگنت کہانیوں سے بری ہوئی ہے جو بس داستانے بند کر رہ گئیں داستانے بھی ایسے کی جو آج تک کبھی بھی مکمل نہیں ہوئی وہ آیا اور مار کر چلا گیا بس اسی طرح کی مختصر سی کہانیاں ہیں اور پولیس ریکارڈ رومز میں اپنے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں ان سبی کہانیوں میں سب کچھ مکمل ہے سوائے ایک لفظ کے وہ لفظ ہے وہ وہ کون تھا کبھی کسی کو کچھ بھی پتا نہ چل سکا بس صرف اتنا پتا چل سکا کہ وہ کوئی تھا جو معصوم لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتا تھا اور ہوا ہو جاتا تھا آج سے تقریباً تیس سال قبل ہندوستان میں بھی کچھ کچھ اسی طرح کی اپرات کی ہوا چلی اور ایسے چلی کی رکنے کا نام نہ لیا چند سالوں کے مقتصر سے عرصے میں کوئی رات کے پچھلے پہر تک اپنے شکار کے انتظار میں رہتا تھا اور جو ہی موقع پاتا اپنے شکار کو ایک ہی وار میں تمام کر دیتا یہ بیانک ہتھیارہ بھی منبی کے فتبات پر سونے والے ان گریب مصدوروں کو اپنا نشانہ بناتا تھا جو اکیلے فتبات پر رات گزارتے تھے یہ درندہ ان مصدوروں کو شاید اس لیے نشانہ بناتا تھا کیونکہ یہ دن بر کی محنت مشکت سے تھک ہار جاتے تھے اور رات ہوتے ہی دن بر کی تھکان کے ستائے یہ مصدور دنیا سے بے خبر ہو کر سو جاتے تھے جنہیں یہ آرام سے ایک ہی وار میں موت کا گاٹ اتارتا تھا ابتدائی طور پر اس اتھیارے نے انیس سو اسی کی دہائی میں ہندوستان کے شہر منبی میں تقریباً تیرہ بے گناہ مصدوروں کو موت کے گاٹ اتار دیا منبی پولیس نے ان کو درنے کی سرطور کوشش کی مگر ناکام رہی اس سنکی ہتھیارے نے جس پر بھی وار کیے وہ کچھ بتانے کے لیے زندہ بچا ہی نہیں سوائی چند ایک ہے اور جو بچے وہ بھی اس ہتھیارے کو قانون کے کٹھرے میں لانے کے لیے منبی پولیس کا کچھ بھی مدد نہ کر سکے اس کے وار سے ایک ہوتل کا ویٹر بھی زکمی حالت میں بچا مگر جب پولیس نے ان سے پوچھت آج کی تو اس ویٹر نے بتایا کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا بس کوئی آیا اور وار کر کے چلا گیا اس ہتھیارے کی دیشت نے جب منبی باسیوں کو اپنی لپید میں لینا شروع کیا تو منبی پولیس نے اپنی کوششیں تیز کر دی اور رات کے وقت پولیس کی پیٹرولنگ بڑھا دی گئی اور آخر کار پولیس ان ہتھیاؤں کے نہ رکنے والے اس سلسلے کو روکنے میں کامیاب تو ہوئی مگر اس صفاق قاتل کو نہ پکڑ سکی اس سے اگلے سال ہی ہندوستان کے دوسرے بڑے شہر کلکتہ میں کچھ اسی طرح کی ہتھیاؤں کا سلسلہ شروع ہوا اور تھوڑے سے عرصے میں چودہ کے قریب مسدوروں کو اسی طرح سے سر پر سوتے وقت پتھر مار کر موت کے گاٹ اتھارا گیا جب پولیس نے تحقیقات شروع کی تو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ کلکتہ میں ہونے والی ہتھیائیں اور منبی میں ہونے والی ہتھیائیں ہر طرح سے بلکل ایک ہی نظر آ رہی تھی مگر دونوں شہروں کے پولیس کو یہ نظر کبھی نہیں آیا کہ یہ ہتھیارہ کون تھا ان دونوں شہروں میں ہونے والے لگ بھاکی ستھیاؤں کو پولیس نے انسلجی قرار دے کر فائلوں کے قبرستان میں دفنا چکی ہے اور اس نامعلوم ہتھیارے کو اسٹون مین کا نام دے دیا گیا جو آج تک نہ جانا جا سکا دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھانک یوں